ہلو ایوریون ایک دن کا بخار ہوا اور آپ نے دو یا تین دن اسی چیز کو ظاہر کیا تو آپ نے بیسیکلی کیا کیا کہ اسی کی آر میں دوسرا کام کیا انٹرپیٹ انٹرپیٹ مطلب نہ ڈر ہونا ڈسکرائبنگ اپرسن ار ایکشن ڈیٹس بولڈ ڈ بریو یعنی کہ نہ ڈر بہادر ہونا فیرلیس کریجیس ڈانٹلیس تو اس کو کہتے ہیں انٹرپیٹ ایکس کوریٹ مطلب مضامت کرنا یا کرٹیسائز کرنا کسی سپیچ وغیرہ میں یا کسی چیز میں سوویرلی کرٹیسائز کرنا ایکس کوریٹ مطلب کرٹیسائز کرنا قوم قوم کہتے ہیں بہتر طبیعت محسوس نہ کرنا an uneasy feeling of doubt worry of fear especially about one's own conduct یا misgiving for example آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ problem face کر رہے ہیں یا آپ uncomfortable خود کو feel کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوم دیکھیں ایک ہوتا ہے قوم c-a-l-m تو ایک ہے قوم q سے q-u-a-l-m تو یہ ان دونوں word کے اضافہ ہونے سے اس کا opposite ہو گیا کہ بہتر محسوس نہ کرنا vicinity مطلب آس پاس یعنی کہ the area near and surrounding a particular place کسی place کے آس پاس ہونا یعنی کہ اس کے نزدیک اس area کی jurisdiction میں ہونا throws throws کہتے ہیں شدید درد کو intense or violent pain and struggle especially accompanying birth, death and great change یعنی کہ کسی چیز کے violent pain وغیرہ ہونا for example کس وجہ سے یعنی کہ birth کی وجہ سے, death کی وجہ سے یا کوئی ایسا great change ہوا ہے جس کے وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے intermittent مطلب وقفے وقفے سے یعنی کہ occurring at irregular intervals, not continuously or steady تو اس کو کہتے ہیں intermittent next comes bout bout مطلب مرض کا دور for example covid کا جو ہے وہ December سے لے کر June تک جو ہے وہ peak تھا تو اس کو کہتے ہیں اس time period کو کے لیے word use ہوگا next word is bear the burnt یعنی کہ خمیازہ برداشت کرنا put up with worst of some bad circumstances یعنی کہ کسی برے چیز کا جو خمیازہ ہے وہ آپ برداشت کریں next comes compendium compendium کا مطلب ہے خلاصہ a collection of concise but detailed information about a particular subject specially a book or other publication for example ایک جو report ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ یہ word جیسا کہ نیوز پیپر میں بھی اس کے ساتھ یہ word use ہوا ہے compendium compendium کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ یعنی کہ کسی چیز کا خلاصہ پیش کرنا so اس کو کہتے ہیں compendium so this was vocabulary of the day i hope کہ آپ کی جو vocabulary ہے وہ improve ہو رہی ہوگی اور آپ مجھے follow کر رہے ہوں گے اور اگر follow نہیں کر رہے ہیں so please subscribe this channel and don't forget to share it with your friends so thanks for the day